hello everyone previous ویڈیو کے اندر ہم نے industrial disputes کے concepts کو detail largely study کیا تھا کہ industrial disputes کے کیا meaning ہے اس کی definition کیا ہوتی ہے industrial disputes کو settle کرنے کے لیے یا resolve کرنے کے لیے کونسی machinery یا کونسی methods use کیا جاتے ہیں industrial disputes کو resolve کرنے کے لیے دو طرح کی machinery use کی جاتی ہے ایک کو کہتے ہیں preventive measures اور دوسرے کو کہتے ہیں settlement measures previous ویڈیو کے اندر ہم نے preventive measures کو detailinh eğit Laura study کیا تھا جبکہ اس ویڈیو کے اندر ہم سیٹلمنٹ میئرز کو ڈیٹیل کے ساتھ سٹڈی کریں گے سیٹلمنٹ میئرز کو سٹڈی کرنے سے پہلے ہم تھوڑا سا ریکال کرتے ہیں کہ انڈسٹرل ڈسپیوٹس کے کیا میننگ ہیں انڈسٹرل ڈسپیوٹس کیا ہوتے ہیں یہاں پہ ورڈ ڈسپیوٹ کا مطلب ہوتا ہے ڈس ایگریمنٹ دو لوگوں کے درمیان اگر کوئی ڈس ایگریمنٹ ہے یا دو لوگوں کے درمیان کوئی ڈیفرنسز ہیں اسے ہم ڈسپیوٹ کا نام دیتے ہیں اور انڈسٹرل ڈسپیوٹس کا مطلب یہ ہے کہ جو لوگ انڈسٹری کے اندر کام کرتے ہیں ان کے درمیان اگر کوئی ڈیفرنسز ہیں یا ان کے درمیان کوئی ڈس ایگریمنٹ ہے اسے انڈسٹرل ڈسپیوٹس کہا جاتا ہے اب انڈسٹری کے اندر کون لوگ کام کرتے ہیں انڈسٹری کے اندر ایمپلائرز ہوتے ہیں انڈسٹری کے اندر ورکرز ہوتے ہیں انڈسٹری کے اندر یونینز ہوتی ہیں تو دو ایمپلائرز کے درمیان کسی ڈسپیوٹ کا ہونا ایمپلائرز اور ورکرز کے درمیان کسی ڈسپیوٹ کا ہونا یا ورکرز کا آپس میں کوئی ڈسپیوٹ ہونا اسے انڈسٹریل ڈسپیوٹ کہا جاتا ہے انڈسٹریل ڈسپیوٹ کی ملٹیپل ریزنز ہوتی ہیں فار ایزمپل مینجمنٹ اور ورکرز کے درمیان جو ڈسپیوٹ ہوتا ہے وہ ڈیمانڈز کی وجہ سے ہوتا ہے اگر مینجمنٹ ورکرز کی ڈیمانڈز نہیں مانتی تو ڈسپیوٹ ہو جاتا ہے اسی طرح اگر ورکنگ آورز زیادہ ہیں تب بھی مینجمنٹ اور ورکرز کے درمیانڈ ڈسپیوٹ ہوگا سٹینڈنگ آرڈرز کی وجہ سے ڈسپیوٹ ہو سکتا ہے سٹینڈنگ آرڈرز کا مطلب یہ ہے کہ جو ایمپلائیمنٹ کے رولز اور ریگولیشنز ہیں وہ ایمپلائی کے فنڈامینٹل رائٹس کو پروٹیکٹ نہیں کرتے اس وجہ سے بھی مینجمنٹ اور ورکرز کے درمیانڈ ڈسپیوٹ ہوگا سرویس سٹرکچر اتنا اچھا نہیں ہے ایمپلائیز کو پروموشن نہیں ملتی ان کی آرگنیزیشن کے اندر گروت نہیں ہوتی جس کی وجہ سے ڈسپیوٹ ہوتا ہے مینجمنٹ اور ورکرز کے درمیان ورک پیس انوارمنٹ کے اوپر سیفٹی میئرز کی ایمپلیمنٹیشن نہیں ہوتی وائلیشن آف ایگریمنٹس وائلیشن آف ایگریمنٹس کا مطلب یہ ہے کہ ورکرز اور مینجمنٹ کے درمیان یا یونین اور مینجمنٹ کے درمیان جو ایگریمنٹ ہو جاتا ہے اگر مینجمنٹ اس کو نہیں فالو کرتی یا یونین اس ایگریمنٹ کو فالو نہیں کرتی تو تب بھی مینجمنٹ اور ورکرز کے درمیان یا مینجمنٹ اور یونین کے درمیان ڈسپیوٹ ہوگا اگر ایک انڈسٹری کے اندر ایک سے زیادہ ٹریڈ یونینز ایگزسٹ کرتی ہیں تو ہر یونین کے اپنے اوبجیکٹیوز ہوتے ہیں اپنے گولز ہوتے ہیں جس کی وجہ سے دو یونینز کے درمیان بھی ڈسپیوٹ ہوتا ہے تو ڈسپیوٹ کسی بھی طرح کا ہو سکتا ہے ایمپلائرز کا آپس میں ہو سکتا ہے مینجمنٹ کا ورکرز کے ساتھ ہو سکتا ہے یا ورکرز کا آپس میں ہو سکتا ہے تو ڈسپیوٹ انڈسٹریز کے اندر ہوتا ہی ہوتا ہے اسی لیے ڈسپیوٹ کو ٹائملی ریزولف کرنا یا ڈسپیوٹ کو سیٹل کرنا بہت ضروری ہوتا ہے بکاز آرگنیزیشن کی سکسس اسی کے اوپر ڈپینڈ کرتی ہے اسی لیے ڈسپیوٹ کو ریزولف کرنے کے لیے دو طرح کی مشینری یوز کی جاتی ہے ایک ہے پریونٹیو میرز یعنی ڈسپیوٹ کو پریونٹ کرنا کہ ڈسپیوٹ ہونے ہی نہ پائیں دوسری ہے سیٹلمنٹ میرز کہ اگر ڈسپیوٹ ہو جاتا ہے تو اس کو کیسے سیٹل کریں گے پریویس ویڈیو کے اندر ہم نے پریونٹیو میرز کو ڈیٹیل کیساہ سٹیڈ کیا تھا جبکہ اس ویڈیو کے اندر ہم سیٹلمنٹ میرز کو سٹیڈی کرتے ہیں settlement measures کے اندر four different approaches use کی جاتی ہیں first one is conciliation second one is court of inquiry third one is voluntary arbitration and the fourth one is adjudication اب ہم ان کو one by one study کرتے ہیں first one is conciliation conciliation ایک dispute resolution کی technique ہے conciliation میں کیا ہوتا ہے کہ disputed parties کے درمیان dispute کو resolve کرنے کے لیے ایک third party آتی ہے جو کہ independent ہوتی ہے اور neutral ہوتی ہے اس third party کا independent اور neutral ہونا بہت ضروری ہے تب ہی تو وہ dispute کو resolve کر سکتی ہے اگر یہ third party باعث ہوگی تو dispute resolve نہیں ہوگا اب for example management اور workers کے درمیان dispute ہے دونوں ایک دوسرے کی بات کو بالکل نہیں سن رہے اور dispute کو resolve نہیں کر پا رہے تو ان دونوں کے درمیان dispute کو resolve کرنے کے لیے ایک independent اور neutral third party آتی ہے جو کہ ان دونوں کو سنتی ہے وہ management کو بھی سنتی ہے وہ workers کو بھی سنتی ہے اور ان دونوں کے درمیان dispute کو resolve کرنے کی کوشش کرتی ہے تاکہ ان دونوں کے درمیان کوئی agreement ہو جائے اور dispute ختم ہو جائے یہ جو third party آتی ہے disputed parties کے درمیان agreement کروانے کے لیے یا dispute کو resolve کرنے کے لیے اس third party کو کہتے ہیں conciliator conciliator وہ party ہوتی ہے جو کہ conciliation کے process کو facilitate کرتی ہیں یا conciliation کے process کو execute کرتی ہیں conciliator کی appointment کی جاتی ہے as per arbitration and conciliation act conciliation دو طرح کی ہوتی ہے ایک ہوتا ہے apartment of conciliation officer یہاں پہ conciliation کے لیے ایک conciliation officer appoint کیا جاتا ہے اور دوسری approach کے اندر conciliation board بنایا جاتا ہے اگر dispute بڑا ہے تو اس کے لیے board بنایا جاتا ہے اور board کے اندر ایک سے زیادہ conciliators ہوتے ہیں conciliation officer یا conciliation board dispute کی in depth investigation کرتے ہیں اور وہ اس چیز کو sort out کرتے ہیں کہ dispute کس وجہ سے ہے وہ دونوں parties کو سنتے ہیں اور dispute کو resolve کرنے کی کوشش کرتے ہیں conciliation legal process نہیں ہے conciliation ایک informal process ہے disputes کو resolve کرنے کا اسی لیے disputed parties کے اوپر legal binding نہیں ہے کہ وہ conciliation officers کی بات کو مانے اور dispute کو resolve کرے یہ legal binding میں نہیں آتا دونوں disputed parties کا right ہے کہ وہ conciliator کی بات کو مانے یا نہ بانے اسی لیے conciliator کے پاس کوئی power نہیں ہوتی کہ وہ اپنے decision کو enforce کر سکے کیونکہ یہ informal ہے اور یہ legal binding میں نہیں آتا next approach ہے court of inquiry جب conciliation کا process fail ہو جاتا ہے دونوں parties اپنے dispute کو resolve نہیں کرتی تو government court of inquiry بنا دیتی ہے court of inquiry ایک fact finding machinery ہے court of inquiry facts کا analysis کرتی ہے اور اپنی report submit کرتی ہے court of inquiry کے اندر ایک یا ایک سے زیادہ officials ہو سکتے ہیں experts کی committee بھی ہو سکتی ہے جو کہ dispute کے facts کا critical analysis کرتے ہیں اس کی investigation کرتے ہیں اور اپنی report government کو submit کرتے ہیں court of inquiry اپنا decision نہیں دیتی بلکہ یہ ایک fact finding machinery ہوتی ہے یہ dispute کے facts کو investigate کرتی ہے اور اپنی report کو submit کرتی ہے third approach voluntary arbitration voluntary arbitration کے اندر کیا ہوتا ہے کہ جب conciliation کا process fail ہو جاتا ہے تو disputed parties اپنے dispute کو resolve کرنے کے لیے ایک third party کو hire mutual consensus سے یہاں disputed parties مل کے ایک third party کو hire کرتی ہیں دونوں disputed parties ایک third party پر agree ہوتی ہیں جو کہ ان دونوں کے درمیان arbitration کرواتا ہے ان دونوں کے درمیان dispute کو resolve کرنے کی کوشش کرتا ہے conciliation کے اندر جو third party آتی ہے وہ ان کے mutual consensus سے نہیں آتی جبکہ arbitration کے اندر جو third party آتی ہے وہ بھی independent ہوتی ہے وہ بھی impartial ہوتی ہے لیکن اس کی جو appointment ہوتی ہے وہ دونوں disputed parties مل کے کرتی ہیں یہاں mutual consensus کے through ایک third party کو appoint کیا جاتا ہے جو کہ ان دونوں کے درمیان dispute کو resolve کرنے کی کوشش کرتا ہے جو third party arbitration کے process کو execute کرتی ہے یا arbitration کرتی ہے disputed parties کے درمیان اسے arbitrator کہتے ہیں arbitration کا process بہت beneficial ہوتا ہے کیونکہ یہاں پہ third party party decision کرے گی وہ دونوں کے لئے beneficial ہوگا دونوں اس کو مانیں گے fourth approach is adjudication adjudication ایک legal process ہے یہ last step ہوتا ہے dispute کو resolve کرنے کے لئے جب dispute reconciliation سے بھی resolve نہیں ہوتا arbitration سے بھی resolve نہیں ہوتا تو دونوں parties اپنے dispute کو court کے اندر لے کے جاتی ہیں یا tribunals کے اندر لے کے جاتی ہیں adjudication ایک legal process ہے adjudication کے اندر courts یا tribunals دونوں parties کو سنتی ہیں facts اور figures کا analysis کرتی ہیں یا پہ management کا ایک اپنا layer ہوتا ہے یونین کا ایک اپنا layer ہوتا ہے جو کہ courts کے سامنے اپنے arguments دیتے ہیں یا courts یا tribunals دونوں disputed parties کو سن کے facts اور figures کا critical analysis کر کے اپنا decision دیتے ہیں یہ جو court کا decision ہوتا ہے یہ legal decision ہوتا ہے اور اس کو دونوں disputed parties کو ماننا ہی ماننا ہوتا ہے بے شک وہ management کی favor میں جائے یا دونوں disputed parties کے اوپر legal binding ہوتی ہے کہ وہ اس decision کو follow کریں گی adjudication ایک لمبا process ہوتا ہے اور یہ costly بھی ہوتا ہے بکاس دونوں parties اپنا وکیل بیشتی ہیں وہ court کے سامنے یا tribunal کے سامنے اپنے arguments دیتے ہیں اور court کی بہت ساری hearings ہونے کے بعد court یا tribunal اپنا فیصلہ دیتے ہیں تو اسی لئے اس کے اوپر بہت کاسٹ آتی ہے اور یہ time taken ہوتا ہے i hope you understand my point thank you very much